تاریخ ہے سترہ دسمبر دو جاربائیس میں ہو گیا زیرو تری ڈبلپن ٹو فائف پی ایم اب دیکھیں جو ابھی کہہ کہتے ہیں انٹرنیشنل وارٹر میں جو کہہ کہتے ہیں اب کے کچھ ایسے شپس ہوتے ہیں جو کی دوسری آمیز کے دورہ جو ہے کینیبلسٹوں کو ہے ٹیررسٹوں کو جو ہے کانٹرکٹ پر دیے جاتے ہیں وہی معاملہ ہے جو کی کہہ کہتے ہیں ابھی وارننگ شوٹ فائر ہوا ہے شاید رشن بھی اس نے ویسل نہیں کیا کچھ ایسے کچھ ہے اب بات یہ آتی ہے کہ یہ لوگ ہیں کون ہیں یہ میں بتاتے ہیں یہ ایک طرح کے نا پائرٹس اور ٹیررسٹ ہیں انٹرنیشنل وارٹر میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو پیسنجر شپس ہوتے ہیں جیسے کروز لائنر ہے دوسرے گہتے ہیں آپ کے سٹاک کنٹینرز ہیں ان کو لوٹتے ہیں یہ وہاں جائیں گے اچانک چڑ جائیں گے کمنڈرز تو ہوتے ہی ہیں کچھ سے کچھ سے پھر رشن آمی کے بھی ہو سکتا ہے رشن فلیگ ہو سکتا ہے بریٹس فلیگ ہو سکتا ہے پاکستانی فلیگ ہو سکتا ہے MAYBE possible انڈین فلیگ بھی ہو سکتا ہے اس کے پر تو یہ لوگ جو ہے لے کر نکل جاتے ہیں وہاں پھر اس کا اپک اس کو کیپچر کر کے اس کو چلاتے رہتے ہیں پھر اسد لے کر آتے ہیں پھر اپنے دیش میں سفلائی کر دیتے ہیں یہ کسی اور دیش میں اسے بیج دیتے ہیں پورٹ پر جو بانکے جو دوسرے ٹیرریسٹ ہوتا ہیں کھرک لیتے ہیں اس کو اب بات یہ آتی ہے کہ بھئی ہم لوگوں کا کیا کہاں ہے we are from a JSR Securities ہم تو صدی بات جانتے ہیں انٹرنیشنل وارٹر میں کوئی پیسنجر شپ نیجر آتا ہے تو ہم لوگ اسے سکیور کر کے نیکسٹ وارٹر میں انٹرنیشنل وارٹر میں اس کو چھوڑاتے ہیں کہ آپ جو سکیور ہیں آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کے اولا ایک آتا ہے ایک شپ جاتا ہے اسیدہ نہیں ہوتا ہے اب ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے کہہ کہتے ہیں ان کا موڈا سپرنڈی ہوتا ہے کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھئے یہ لوگ جو ہیں سمپلی ایک گروپ ہوتا ہے کسی بھی آمی کے اندر وہ تھوڑے سے جو ہے کہہ کہتے ہیں کہتے ہیں تھوڑا ان کے اندر جذبت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جوش زیادہ ہوتا ہے انریجی وہ بول دیا اپنا لے کے نگل گئے اپنا ٹیل تے بے کسی بھی کروز لائنر وغیرہ کو ہائیجیک کر لیا بریچ پہ گئے چڑ گئے ٹھیک ہے اب جا کر کے کیاپٹن کو مار دیا پھر اس کو ٹیک آور کھر لیا پھر اس میں جو ہے کینبلزم اور گریپ کڈناپنگ یہ جس اب چلتا ہے انٹرنیشنل وارٹر آپ کو شاید پتا نہیں ہے سمندر کے اندر ہونے والے اپراد جو ہے جمین پہ ہونے والے اپرادوں سے زیادہ بہنک ہیں بہت زیادہ آپ کو پتا نہیں لگتا ہے دور سے دیکھ کر کے کہ کروز لائنر جو ہے یہ آئیجیک ہو رکھا ہے بڑے سموتلی کرتے ہیں یہ اس کام کو کروڑو اور بھو روپے کا کروز لائنر ہوتا ہے وہ ڈوب جائے گا اب کیا بولیں وہ مارے گا پیٹے گا جو بھی کرے گا بعد میں اسے کسی سیکرٹ پورٹ پہ لے جا کے اسے پینٹ کر دیا جاتا ہے چیئے اور جو ہے کہہ گئتا ہے بندوق کی نوک پہ جو ہے یہ سارا کیس چلتا ہے اب بات آتی ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جس پریشانی کو لے کر کے بات کی جاری ہے تو پاکستان تحریک تحریکے تالیبان چھیک ہے تحریکے تالیبان پاکستان ایسے کچھ ہے نا ٹی ٹی پی کر کے جو اورگنائشن ہے کچھ پاکستان ہی نے بنائی ہے فنڈنگ کرتی سب کچھ کرتی آج ان کی پریشانی ہو گئی ہے کیوں اورگنائشن بن گئی ہے وہ خرچہ مانگ رہے ہیں اورگنائشن بن گئی ہے خرچہ مانگ رہے ہیں مہینے کا خرچہ چیئے بھاگی ساری چیزوں کہاں سے آئے گا ٹھیک ہے میں تو شروع میں جب افغانستان کے اندر تالیبان کی گورنمنٹ تھی تو میں نے کہا بھی آپ ریگولر گورنمنٹ بناو ہم آپ کے ماہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے ایک ہی پروڈجک کو فنڈ کریں گے اور وہ ہے فارمنگ اور فارمنگ کے اندر جو ہے آپ کا گہوں ہے چاول ہے آپ کا مسالے ہیں گنہ ہے دال ہے ان سب چیزوں کی کھیتی ہو سکتی ہے ہم سپورٹ کریں گے آپ کو افغانستان میں بہت جمین ہے کوئی پری بات نہیں ہوگی ہوتی فارمنگ بنانے کے لئے اس پروڈجک پہ کام کرنا تو کر لو کیا فائدہ کیا ہوئے بندوق سے بندوق سے آپ کیا کروگے انسان مار ہوگے پھر کھاؤگے کیا بات کر رہے ہیں ایسے کسی کلچر کو سپورٹ نہیں کرتا میں اب جیسے بلوچستان لیبریشن آمی نے سرنڈر لکھا ہمارے کو اتیشریہ بن کے سامنے تو میری جمواری بنتی ہے نا ان کو کہہ کرتے ہیں فوڈ مہیا کرانے کی تو اس کے لئے میں ہمیشہ کہلے جب کہو گا تب میں تیار ہوں تو ہم بجھوائیں گے آپ کے پاس آپ کو جو آپ پیسفولی رہ سکیں ایک اچھی سوسائٹی بنا سکیں جس میں کینبلزم نہ ہو ریپ نہ ہو کیڈنیپنگ نہ ہو ہم سپورٹ کریں گے آپ کو اب اس کی آڑ میں پاکستان سے الگ ہو کر بلوچستان اگر ایک دیش بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے جو ہے کہہ گئتے ہیں ہم بیڑھ کے پاکستان سے بات کریں گا ایدھر آپ جو ہے کہہ گئتے ہیں ایک ایسا راستہ اپنا ہو ایک اندل بلوچ جیسے کانڈنا ہو یا آپ یہ کہہ تو ابھی کسی دیش میں ایسا ہوتا رہتا ہے پر صرف آپ کے خود پردام پرائم میریسٹر تک انوال ہوئے ہیں تب آپ کیا کہو گے دیکھیں سوسائیٹی کے اندر لوکلی ایک کوئی کرائم ہوتا ہے ایک الگ بات ہے جب آپ آپ خود پرائم میریسٹر انوال ہوئے تب آپ کیا کہو گے کوئی جواب نہیں بنتا نا یہ بنتا ہے نہیں بنتا نا اب بھارت کے اندر جو اگر نئے اندر دام درزار سمودی پیوکے کے اندر کرائم میں انوال ہو ہوتا ہے ٹھیک ہے پر یہاں سے کوئی آواز ہی نہیں آٹھے تو پھر تو ڈیفنیلٹی بارس ہے کشمیر الگو کے ایک نیا دیس بن سکتا ہے میں کیوں نہیں بولوں گا پر میں نے جو میں تو شروع میں ہی کیا کہتا ہے موڈی کو ڈاک اپ آت باہر پھیکنے کو تیار بیٹھاؤں میں ہوا آدمی ہوں جس نے کہا کہتا ہے پوری انویسٹیگیشن دے کرکے موڈی اچھی طریقے جانتا ہے میں کہوں نا پیوکے کے اندر جس لڑکی کو کڈناپ کرکے اس نے جو ہے ہوسٹیج بنا کرکے سات سال تک لگاتا ریپ کیا ہے پولیس کمپلنٹ میں نے دیئے سر انٹر فول میں میں ہوا آدمی پی امو 32 شہستی پرامیسٹ آف انڈیا کون ہے یہ آدمی اس کے باوجود اگر انڈین آمی جو ہے کہہ کہتا ہے نیوز میں تیر کرتی ہے لوگوں کو جاگرک نہیں کرتی ہے تو آپ بھی اسی اونی کریمنلز میں سونا اب ولوچیستان لیبریشن آمی ہے آئی ایس آئی ایس ہے چاہے آپ کا القاعدہ ہے جیسے آج القاعدہ نے سرنڈر کرتی ہے تو القاعدہ کے لوگوں کو صحیح راستے بھی لے کر آنا ان کو نوکری اور ان کو کہہ گیتے ہیں پیسہ ان کے ایریا میں ڈیویلپمنٹ یہ میری جمعواری ہے اسی سیریز میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لئے سب سے پہلا راستہ ہے فارم لینڈ فارمنگ کھیتی آپ یقین مانی آپ کھیتی شروع کیجئے تنگوات اپنے آپ ختم ہو جائے گا آپ کھیتی پہ دھیان دیجئے آپ کھیتی شروع کیجئے ہم آپ کی پھوری مدد کریں گے لائف سٹاک کے اندر آپ جو ہے دودھ کے لئے جو ہے گاؤ پالن ہے گاؤ پالن اگر آپ کرتے ہیں تو پھر گاؤ ہتیاں نہیں ہوتی آپ ڈیری فارمنگ اور لائف سٹاک کا کام کر سکتے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے پیسہ اور فرنڈ سائنٹس کے چندہ چھوڑ دیجئے میں آپ کو بندوقوں سے زیادہ سپلائی کرنے میں جو ہے نا آپ کا کہتے ہیں کھیتی کی اوجار سپلائی کرنے میں زیادہ بسواس رکھتا ہوں وہ ہماری جن میں ہو رہی ہے ایک فارمنگ ایک ایک دیس کے اندر فارمنگ تیار کرنے کے دینے میں کتنا ٹائم لگے گا ہرلی تین مہینے لگیں گے ایک بار بڑی جے سی ویز اتار جی انہوں نے بینہ دیر کرے آپ کے جو ہے کئی سو ایکڑ جمین جو ہے وہ جوت دیں گے ایک بار پہلی بار میں ہیلیکاپٹر سے کہتے ہیں بیچ گرا دیا جائے گا سب ہو جاتا ہے اور اس کے بار پھر آپ شروع ہو جائیے پھر اس کے بار آپ وہاں پہ جمینوں کو الوٹ کر کے دینا کسانوں کو وہ جمواری ہماری ہے جتنے آتنگوادی جو ہے کہتے ہیں اتھیار نیچے رکھ دیں گے وہ ٹھیک ہے نا تو ہم ان کو جو ہے ہر آتنگوادی کو جو ہے ایک اکڑ جمین دینے کی جمواری میری رہے گی میں دینے کو تیار ہوں آپ ایک اکڑ جمین لیجے اور کھیتی کیجئے اپنے گھر پریوار کو رکھئے ایک اکڑ جمین کے اندر آپ اپنا ایک اکڑ بنا لیجے ایسے کر کے بناتے جائیے آرام سے رہیے کس بات کے جگڑے باری ہے اور کس بات ہے کینبلیزم ہے تو وہ تو پاسیبل ہے otherwise وہ سمجھ سے ہی بہت بوری ہو جائے گی نا نہیں ہوگی ساودی اور یہ بھی آیا یا میڈل اس کے اندر اگستان کے اندر بھی کھیتی ہو سکتی ہے کوشش کرنے کی بات ہوتی ہے میں تو دیکھو بھئی یہی راستہ دکھاؤں گا اب آپ مجھ سے یہ کہو گا کہ بھئی نہیں یار ہم تو ہمارا تو طریقہ ہی دوسرا we are into islam and we are into juism and we are into so یہ تو میرا بس کی بات ہے میں تو آت ہی جوڑ لوں گا آپ جیسے بند ہو سا تو اب میں لیجے ایک گروپ ہے القاعدہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سر کہتا ہم لوگوں کا فلا جگہ پہ ٹھیک ہے آپ اپنے جگہ مارک کر لیجائے میں کوئی آپ کے دیش میں گورنمنٹ کس کی بن رہی ہے مجھے مطلب نہیں ہے تالیبان کیا سوچتے ہیں مجھے مطلب نہیں ہے کھیتوں میں بندوق اگھانے والے لوگ ہیں یہ تو جہاں پہ کھیتی ہوتی ہے اس کے نیچے جو ہے جمین میں کہہ گئے تھا ایک ایفورڈے سیبن رکھی ہوئی ہیں اٹھ سو کروڑ ایجار کروڑ دو سو کروڑ کیا آدمی ہو جس جمین کے پر کھیتی کر کے جو ہے ایک کسان جو ہے آپ جانتے ہو جب کسان مرتا ہے سب سے رہا دکھ ہوتا ہے ایک کسان جو ہے میں یقین مانا ہوں ٹھیک ہے اپنی کھیتی سے کم سے کم جو ہے پانچ لوگوں کا پیٹ پاس سکتا ہے اور ایک بڑا کسان جو ہے پورے شہر کو کہہ گئتے ہیں بھوکا نہیں سنی دیتا یہ کسان ہیں فارمرز ہیں یہ کا ایجنسی ہے سر مانتے ہی نہیں یہ سوچتے ہیں کا ایجنسی کا مطلب جو ہے کال ہے قرآن ہے یہ قسمت ہے سب بیگار ہے کہاں سے کسان ہوتا ہے بھئی کہاں سے کسان ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے فروٹ فارمنگ سے یہ کرو تو جیدہ اچھا ہے لائف سٹاک کرلو بانکہ آنیملز کو چھوڑ دو اس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے بہت بڑی بڑی کمپنیاں جائیں جیسے والمارٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں والمارٹ ہے میکڈونالڈز ہے آپ کا کہہ گئتے ہیں KFC ہے یہ وہ کمپنیاں ہیں جو آپ کو کھیتی میں مدد کرواتی ہیں جو آپ کو لون دیتی ہیں میں تو لون کے چکر میں بھی نہیں کہنا پیسہ ہے نا بھئی میں دے رہا ہوں نا آپ اگر کھیتی شروع کرو گا بجلی فری ہے بھارت کے اندر تمہیں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کسی بھی کسان کو اگر لگتا ہے اس کا بجلی کا بھیل زیادہ آ چکا ہے کاغچ بھئی تھی اس کا نام لکھ دینا ہے بھار دوں گا جنریٹرز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بولو نا ٹیوبلز لگوانے آپ میرا نام لکھ دو نا بھائی آپ جا کر کہ اپنے ریونی آفیس میں یا آپ ڈی ایم کو یا ایس ڈی او کو یا کسی کو یہ بول دو کہ سر میرے پاس اتنے کھیتے ہیں میرے پاس ٹیوبل کی ضرورت ہے ہم لگواتیں گے جل چکر سنے ہیں پینے کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے گراؤنڈ وارٹر کم جا رہے سب بیوکوفی ہے اپنے آپ سمدر میں اتنا پانی ہے کہ وہ نیچے جمین کے راستے چھن کر کے دیرے 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 وارٹر لیول منٹین کر دیتا ہے آپ جتنی ڈریلنگ کے ہوگا اتنی کرا دوں گا آپ جتنے ہنڈ پمپ کے ہوگا اتنے لگوا دوں گا کھیتی نہیں ختم ہونے دوں گا بھائی بڑے بڑے شہروں میں تھوڑا سا جو ہے کھیتی کی طرف آپ بولوگے سب آرام سے رہ لوگے اور اس سے جو ہے آپ کا کہتے ہیں انوائرمنٹ بھی اچھا رہتا ہے نئے پودھے اوتے رہتے ہیں واتابران صحیح رہتا ہے سوچ رہتا ہے پولیوشن ختم ہوتا ہے یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں ملک کسان کسان کو جتنی جیدہ پریشانی ہو جائے اتنا اتنا اچھا ہے روڈ پہ کسان زیادہ اچھا لگتا ہے راکیس ٹکیٹ جب کہتے ہیں اس نے اپنا اندولنٹ سرو کیا چاہے کسی کے کہنے پر کیا ہو کچھ بھی ہو بھائی آپ نیا کسان کا کیوں لے کے آ رہا وہ نہیں پسند ہے کسان کو بات ختم کر رہا میں اسی دن کہہ دے موڈی کے بارے میں پکا مرے گئی کیوں بجلی کے بل مہنگے ہوں گے کسانوں کے لئے ارے بھائی وہی نہیں ہوگا اگر ہم کھائیں گے کیا بڑی آسانی سے پرچون کی دکان پہ جاتے ہیں تیس روہ کلو آٹا خرید لاتے ہیں کہاں سے آتا ہے کہاں سے بتاؤ اگاتے ہیں نا وہ راکیس ٹکیٹ جیسا کسان اگاتے ہیں تب کھاتے ہیں میں اس لئے راکیس ٹکیٹ پہ کیوں گستہ ہو رہا بند کرو آپ بولو کیا پریشانی ہے میں اسی سمجھ ایک ٹرک بھر کے میں نوٹ بجبا دیا بھارت کے اندر میرا اپنا سپنا ہے بھائی کہہ گیتا ہے بھارت کے اندر جو ہے ایف ایم سی جی سیکٹر ہے فوڈ اور گینز کا سیکٹر ہے یہ دام نہیں بڑھنے چاہیے میں نے اسی لئے تین بار جو ہے ان پروڈکس پہ اسما لگوا دی پاکستان کے اندر بھی جو ہے میں نے اسما لگا دیا جیسے ہی میں نے پاکستان کے اندر سارے پیپر اور پورے کیے تو وہاں کچھ آرمی والوں کو جارا دکھت ہوگی میں کر دیا کلیر ان کا معاملہ اسما لگا دی میں نے اٹھا کر کے دام بڑھا کے دکھا سپلائی ہم دیں گے اسما کا کام ہوتا ہے نا اسینشیل سرویس مینیجمنٹ ایکٹ بس اب اسما لگ گئی آپ تو دام بڑھا کے دکھا دیں اتنا ماریں گے نا بیٹا پبلک کہاں جائے گی بھائی ایک آدمی آج بھی چھے سو روپے کے لگوک مستری کو جو ہے پانچ سو روپے مانکے چلو پانچ سو روپے دیڑی ملتی ہے ایک مستری کو پورے دن میں پندرہ ہزار روپہ مینہ ہوگیا ہاں بہت جارا سیلری ہوگی نا بنا دے گا وہ آپ کا جو ہے کہتے ہیں برج خلیفہ بھی وہ مستری یہ لیبرو کیا تنکھا ملتی ہے چار سو روپے ملتا ہوگا تین سو روپے ملتے ہوں گے اور کیا ملتا ہوگا نو ہزار روپہ مینہ وہ بنا دے گا آپ کا ٹرم ٹاور بھی اور ڈانلڈ ٹرم کے پاس فرصت نہیں ہے وہ تو اٹھا کر کے بجو کا اور ہینڈ گرینیڈ اور ہیلکاپٹر سلا رہے ہو امریکہ کے فارمرز میک ڈانلڈ جیسی کمپنیاں چلاتے ہیں امریکہ کے فارمرز جب میں نے امریکہ سے بھارت میں سویا بین کے بزنس کی بات کری تو ایونکہ ٹرم کو اتنی پریشانی ہو گئی کہ بھارت میں اگلے دن جو ہے کہتے ہیں موڈی اور اس کے ٹیم نے جو ہے سویا بین کے دام جو ہے ایک سا ساٹھ روپے کر دیئے لیٹر ریفائنڈ کے اب چالیس روپے لیٹر کا نہیں ہے یہ سویا بین کی سویا بین کی فصل سب سے سستی فصل مانی گئی ہے چار روپے چھے روپے کلو بھی نہیں ہوگا سویا بین اندھی فصل اگتی ہے سویا بین کی اگا کر کے واپس کھیتوں میں پھیکنے کا کام کرواری بین کا ٹرم وہاں پہ نیک نیک ہند تک چڑے گی پھر میں نے انڈونیسیا سے پاہم آئل کی بات کری انڈیا میں انڈونیسیا سے پاہم آئل آیا اور بھارت کے اندر ایک سا تیس روپے لیٹر پہ پاہم آئل بکھنے لگا اس سے نیچے کم ہی نہیں ہونے تیرے نہیں تو پپا کر دیں گے ایسو ایسو کو نہ مارے تو کس کو مارے امریکہ میں سویا وین کی وش میں سب سے بڑی پیداوار ہوتی ہے کھیتوں میں پھیکواری ہے ٹاماتر اتنا بہنکر اگتا ہے امریکہ میں پمکن اتنا بہنکر اگتا ہے کہ واپس خریدنے والا نہیں ہے جب میں خریدنے کی بات کروں تو ڈونلڈ ٹرمپ سے لگے بائیڈن تک کو پریشانی ہے بہنکر پیداوار ہے بہنکر سویا وین کی ان کو ان کو پتا لگیا کہ امریکہ سے سویا وین خرید کے بھارت میں سویا وین آئل کا کام کرے گئے وہ اٹھا کر کے ریٹ بڑھا دیئے اور پھر بکواس چل رہی ہے نیوز چینلوں پر بلاو جو رہا کون ہے جب بیعث کرنے چاہتا ہے اس معاملے میں میں بھی تو سنوں سر انڈونیشن پام آئل کو بدنام کرنے آپ جانتے ہو ویجیٹیوال آئل سریر کے لئے کتنا فائدہ مند ہے سرسو تیل جانتے ہو کتنا فائدہ مند ہے اٹھا گیا کانوڑیا کو بدنام کر دیا ہے انہوں نے تاکہ کانوڑیا والے سے پیسہ ان نیتاؤں ان نیتاؤں کا کیا ہے این ایجنسی نام کی نا ایجنسی نام کی چیزت میں بسند ہی نہیں کرتا ہے کا ایجنسی بیسٹ ہے کسان میں تو بھارت کے بڑے سے بڑے کسان کو کیا کہتے ہیں میں انوائٹ کروں گا سواغت ہے آپ کا کا ایجنسی میں اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں رکھوں گا اگر آپ کسان ہیں تو آپ میرے ساتھ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں خرید لیں گے کیا ہوگا سبب بھئی امریکہ سے میں جو ہے کہہ کہتے ہیں سویابین مکہ میں خریدنے کے تیار ہو مکہ مکہ کا تیل نہیں نکلتا ہے گیا ویجیٹیبل آئل اتنی مہنگی چیز ہے وہ سپلائی نہیں ہونے دیں گے بھارت میں کیونکہ ایتیش کے آئیڈیا اتنے جبر جست ہے وہ سے ایونکہ ٹرمپ فیمس نہیں ہوتی نا ایونکہ ٹرمپ تو کہہ کہتے ہیں کینبلیزم میں اور کہہ کہتے ہیں کھانے پینے میں اور مریم نواز ڈسکو میں چوتر اچھال کے ناچنے میں بے ویست ہے مریم نواز کو ایسی آغ لگ گئی میں نے ایک دن کہہ دیا چودہ سو سیتیس میلین ایسی ڈالر کا فوڈ پیکٹ پاکستان کے لئے چھیک ہے کہ مریم بھاسن نہیں راسن بھی دیتی ہے مریم کہتی کہ میرے سے زیادہ دماغ دار ہے مریم تو جو ہے نا تو میری نیجروں میں کوڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو مریم میرے آگے میں مریم کہہ رہا ہوں تو مریم نواز کی بات کر رہا ہوں چلے مجھ سے کامپیٹیشن کرنے پاکستان کے اندر پبلک ہاہاکار کر اٹھی ہے انہیں پپا کھانے سے فرصت نہیں ہے بھائی صاحب ڈھائی سو روپے ڈھائی سو روپے کلو آٹا سو روپے کلو پہ پہنچا ہو تب میرے وہ رہات آئی میں نے چلے کام چل رہا ہے اور کر اور کم کر کسی طریقے سے ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ سفریم کورٹ کا ایک عادش بہت پہلے آیا تو مجھے اتنا خوشی ہوئی وہ عادے سن کے میں کہا یار یہاں کے بعد سفریم کورٹ کی ساری غلطی ہیں جو ہم تو سنیں گے نہیں اور گئے ہوں جو ہے سڑ رہا تھا ٹھیک ہے یہ ایف سی آئی والے جو ہے فوڈ کورپوریشن آف انڈیا کورپوریشن آئی ہے فوڈ کورپوریشن آف انڈیا جو ہے راشن کی دکانے پہ بیچ گراجی نہیں ہے آج کہہ دوں گا تو کل راشن کی دکانے پہ آ جائے گا سنوان پر اس کے لئے کیجری وال اور اس کی ٹیم کو جو ہے لگائیوں کا ہاتھ پکڑنے کی فرصت نہیں ہے نا جیسے یہاں ایک ہے وہ میری وائف خوشی بتمی جی کے موڈ ہوئے تب مارا اس کو کمرہ بند کر گیا میرا بند دانا اس کے گھر پریبار کو راشن کارڈ ہونا چاہیے ابے کیا بات کیوں جرور تھا راشن کارڈ کنٹرول ریٹ پہ بیچ رہا آدمی کھائے گئی تو یار نہیں سرکار کا راشن کارڈ لے گا ابے امریکہ سے بھی آئے کہ بھوکا رہے گا اس دیس میں راشن کارڈ ہونا ضروری ہے گریبی ریکھا سے نیچے تو سستہ دیں گے کیوں دے گا کوئی بھی اس کو پیٹ نہیں ہے اس کے باس قانون جتنے مرجی لگوالو ان سے پپا کھانے کا کوئی قانون نہیں ہے کیوں بس اناج کھانا ہے نا کسی انسان نے اگر وہ سادارا جیون جینا چاہتا ہے سو سماج کے اندر سبیتہ سے جینا چاہتا ہے اس کو نہیں جینے دیں گے پپے میں آیا تھا تُو نیو پھر کیوں یہ ایک پپا کیا ہے بھے اور کیا کہ کون ہیں یہ لوگ بھارت کے اندر جو ہے میں ایک بات بتاتا ہوں دیکھو بھارت کے اندر بھارت کو کرشی پردان مانا گیا ہے کرشی پردان کا مطلب کار پردان ہوا کار سے کسان ہوتا ہے بھئی کون ہو تم لوگ کسان دن رات بھٹک رہا ہے آج لون کہاں سے لائے گا بیچ کہاں سے لائے گا یوریا اتنا مہنگے کر دیا کھیتی آگئی ہے یوریا کہاں سے لائے گا کیا کرے گا بھئی کس پرکار سے کرے گا نہیں سمجھ میں آتی کھڑی فصل میں آگ لگانے والی آگ لگا دینے والی سمیتی جو بھی نیرانی اور بڑے ارام سے پوڈیم پر آگے بکواس کرتی ہے بلکل لگایا اس نے میٹی میں چناو کے دران کھڑی فصل میں آگ لگا دی اس نے اس کے اوپر لگاؤ نا سینکشن لگنا چاہیے ایسی عورت پہ تو اڑھا گا جیل میں پھیک دو یہ دیکھتا نہیں ہے نا بھارت کے قانون میں کسی کو نیتا ہے لگا دی لگا دی پھر تو بھی مت کھا کھانا ہے تو بھی مت کھا بلکل لگائی دی امیٹی میں یہ ہے اس کا اپراد بھارت کے لگ بگ میں میرا یہ ماننا ہے کہ جمین پہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ ویلیج ہے باقی پہ شہر ہو سکتے ہیں ان گاؤں کے چاروں طرف کھیت ہیں کیوں بکواس کر رہا ہے کیوں چھیڑ رہا ہوں پوچھ لینا بھائی یہ کوپی ریشٹر بنوا دینا پنچائت میں جا کر کے نام لگ دے میرا عطیس ہے کتنا پیسہ بکایا ہے کس کا بکایا ہے بول عطیس سے بات کرو چھوڑنا یار میں دوں گا نا بھی آج بھی سب بھر دوں گا یوریا کا بیاسہ کتنا چیئے میں دے رہا ہوں نا ٹارگٹ ایک ہی ہے بھارت کے اندر جتنی بھی جروت کے خادے سماغری ہے اس کا دام کم کرنا سفید کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے شانتی ہوتا ہے پریس والی شانتی نہیں جو پپا خانے میں بیست ہے کینبلزم میں انسانی ماس کھا لیا پیٹ میں رکھ دیا سیلیبرٹی بن گئے بہت خوشی کی بات ہے اب بھار میں جائے کسان کیا مطلب ہے کیوں اب تو کوئی مطلب نہیں ہے مریم نواز کو جو ہے علی جہ سہر کی جمین چاہیے ورنہ اس کو کینبلزم میں بھسا دے گی خات لگانے کے میں سوچ لیا تو اس کو سانی میں آگئی الٹا ٹنگوا دوں گا تیرے کوئی پیڑ سے علی جہ سہر بیاس جو ہے گیارہ سو اکڑ جمین فاکستان میں بھائی صاحب اس کے بیچے ایسا ناد ہو کے پڑ گئی ہے برجات عورت ایک دن رات کو علی جہ سہر سوری جا کے اس کا دروازہ پیٹ دیا اس نے دانت وہاں تو بتانی کیا لگا رکھے تو بنی پھر رہی چڑے سی اور بارہ داری میں جو کینبلزم کا گیم چل رہا دور سے آواز لگا لگا کے بھلا رہی ہو اس کو بڑی پریسان علی جہ سہر ایک دن علی جہ سہر کو جو ہے اس کے گھر حصہ دارہ کو بچہ تھا مریم نواز نے اس کو بولا کہ آپ اس کو میرا گھر لے گیا نا ٹھیک ہے بھئی اس کے لئے مریم نواز شریف ہے پاکستان میں وہاں لے کے گئے اس کی آنکھ آئے کہ بچہ ہی مار دیا کاٹ دیا اس کو جمین لکھوانے کے چکروں علی جہ سہر نے کیا گھرا وہ اپنی جمین جو ہے کہہ کہتا ہے میں نے پوچھا علی جہ سہر سے ایک دن ویڈیو پر بات ہو رہی مجھے پتا چلا میں کہتا ہے وہ ہے کہتا ہے جمیندار ہے میں do you want to sell your land something اس نے بولا کہ ہاں کتنی خریدنی ہے آپ کو میں سو اکڑ جادہ نہیں اپنے گھر پریبار کے راشن کے لئے اور کچھ نہیں اور میرا کوئی مقصد نہیں کہ کسی کے جمین پر نہیں نہیں سو اکڑ جمین بہت ہے اتنے ایک راشن جو ہے میں میری بائیف میرے تین بچے ہیں وہ باگے جو ہیں وہ اتنا بہت راشن ہمارے لئے اور کچھ نہیں انہوں نے کہا کہ انڈڈڈے کڑک پھر انہوں نے کہا کہ اور بھی ہے یہ آپ بتاؤ 300 کرتے کرتے انہوں نے پتا نہیں کیا دماغ میں انہوں نے بوری 900 اکڑ جمین لگ دی میرے لئے ٹھیک ہے میں نے پیمنٹ ہوگی اور 1.5 کروڑ پہ انہوں نے پہلے 2 کروڑ پہ اکڑ بولا میں نے کہا بیسٹ پرائز انہوں نے پھر 1.5 کروڑ پہ اکڑ کیا میں نے کہا دن اور اس کے بعد نیب والے پہنچ گے کیوں بیچی جمین میرے بند ہیں دور بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس بھی سنیپر سے ہے کوئی ملو ساڑھے ساتھ فٹا ہوگا پاکستان میں نیب میں وہ علیجہ شہر کے گھر کی طرف جا رہا وہاں سے چلاتے ہوئے کون علیجہ شہر جمین کے عمر یا بنواز نے بھیجا ہوگا بائیسہ وہ در سے گولی پڑتے کے ساتھ جو ہے نا سیدھا خوبڑی کے جو ہے نا خربوڑی خربوڑی کی طرف اڑا دی بندوں نے ماری ماری بندوں نے بندوں میں بچاک نہیں پڑھنا نا اس کے گھر کی طرف سمجھائے تر کو بلالے تو بوری آرمی میں نے کہا اگرہ وہاں اپنے ایک نے مینی ایر بیس بنا دی ہے ہیلی پیڈ دور میرے کمانڈوز بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر جو مردی کہلے تو جو مردی ابھی جو ہے اب وہاں پر ایک میڈا میں روزینہ میڈا میں ان کی باز بھی ٹھیک ٹاک لینڈ ہے ان سے بات ہے ہم نے ان کی بھی لینڈ پرچیس کری اب علی جی شہر نے پھر میرے کوئی بات بولے کہ لینڈ پرچیس کے ساتھ شادی بھی ہوتی ہے آپ کو معلوم میں مجھے تو فتح نہیں اگر اب آپ سکر ہماری شادی ہوگی ٹھیک ہے جی بہت بہت خوشی کی بات ہے یہی بات روزینہ جی سے ہوئی اب روزینہ جی سے جب بات ہوئی تو بھئی کہہ گئے وہ فارمرز ہیں وہ کسان ہیں کسان کا رنگ روپ نہیں دیکھا جاتا یار کسان ہے وہ کیا بات کر رہا ہے تو رات رات کھیتوں کو جوگنا اس کے بعد فصل اگائی جاتی ہے روزینہ جی کی بھی چھے سو اکڑ کے لگوک جمین ہیں پھر ان کی کچھ فرنڈز ہیں یہ اتنا پریشان کرتی تھے پاکستانی گورنمنٹ میں یہ مریم نواز شریف عمران خان یہ سب جو ہے یہ جمین بیجے بارہ داری مت دعوت ابراہیم بیٹھ گیا جا کر کے مار مور کے پھیک دیا بھائی اپنے تو سیدھی بات ہے اب اسی بات پہ علی جہ گرہ روزینہ گصہ ہوتی ہے یہ اس کو پتہ لگے گا اس کے بندے مار مور دیں گے بلکل مار دیں گے اب کھیتی کے ٹائم چل رہا ہے اپنے کھیتی میں بیزی رہتے ہیں ایک کسان جندگی جو ہے کھیتی میں کتنی بیزی رہتے ہیں جانتے ہو اور اس کو دھمکی دے نا ارے باب ارے باب باب کس لے بیٹھیں پھر یہاں پھر یہاں پہ ابھی جو ہے کیا نام ہے کرنال کے پاس میں نے جو گیارہ سو اکڑ جمین یہاں خریدی پھر ایک رائستان کے پاس ایک میڈم کی جمین ہے ان کی وہاں پہ جمین خریدی ان کی بھی آٹھ سو اکڑ جمین ہے ایران میں خریدی جمین میں نے سیکیورٹی لگ چکی ہے وہاں پہ کسان ہے بھائی یہ لوگ سوچ بھی مطلب ہے بہت ماروں گا بہت بہت ماروں گا پھر بانگلہ دیس میں جو ہے سمانہ جی کی جمین خریدی ہم نے چودہ سو بیگے کے لگ بھگ ہے ابھی ٹوٹل جو ہے کہہ کرتے ہیں آٹھ نو آجار اکڑ جمین سمتنگ ہے کچھ ان کو پتا ہے اس کے بڑی آئے دیش کو جمین دینے کے بعد یہ ہے یہ لوگ تنگ نہیں کرتے کچھ نہیں بولتے سیکیور اپنا رہتا ہے میری ٹیم کے بندے وہاں رہتے ہیں ان کو آرام سے سو آپ کھیتی بیتی کر گئے دیکھتا ہوں کون ہے آئے جو پنگلے کھوپڑی منٹ میں پار کر دیں گے سنائپر جتنی دوری سے گولی چلاتے ہیں گولی کی آواز نہیں آتی ہیں دوبارہ کر کسی نے دماغ لگایا نا وہاں سے سمجھ میں آگئی اگر نے دمکی دینے کی گوشش کری علی جا سیر کو ہمار مرگیں بھیک دیں گے وہ اس کو اس کو کینبلزم میں لے کے آرہ کسان کینبلز نہیں ہوتا بھئی کھانے کی کیا دیکھو تو اتنا اناج بھگاتا ہے اپنا آرام سے کھاتا ہے آن ٹھیک ہے لائف سٹوک ہے اپنا بکرا مرگا وہ ہر کوئی کرتا ہے اتنی ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا کسان کو کس چیز کی کمی ہے خود تو کھاتا کھاتا ہمیں بھی کھلاتا 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 اب کیا دکت ہے اب کیا دکت ہے چوبیس گھنٹے کہتا ہم پپا کھاتا ہم تمہ گولی بھی مار دیں گے ہم تمہ گولی بھی مار دیں گے بڑھنا بھی مت خیت کی طرف مرے اب نواز وہ خیت چیئے کھیلنے کے لئے ہاں اور رات کو بھوتنی سی بن کے لوگوں کو ڈرائے گی پھر کھیلے گی اوہ کیا رہا ہے کھا ایجنسی کون ابھی کسان ہے کھا ایجنسی بھئی کہاں سے کسان ہوتا ہے پھر نا اسے سن کے راجی نہیں ہو رہے یہ لوگ سن کے راجی نہیں ہو رہے اگر اچھے سرا ہوگے پاکستان گورنمنٹ ہے وہ نہیں بتا تمہارے کو ہاتھ نکال کے دکھانی پھر اسے کہتے ہیں بل سنسد میں بل لاؤ یہ یہ موڈی اب سمجھے دھڑا دھڑ سنسد میں بل کیوں لے کے آرہ تھا موڈی سنسد میں جو لائے گا تھا کسانوں کے لڑکی اٹھانے کے لئے یہ تھا کسان تب پیٹا اب نے ان کو کسی نہ کسی بہانے جو ہے پنچائت میں جو ہے لوگ ہیں پنچائت کے گرام پنچائت کے لوگ ہیں گرام سوا کے لوگ ہیں ان پہ کر جا کے اس مقدمہ کسی طرح کروا دو بس پولیس پہنچ جائے گی تنگ کرے گی وہ کسان ہے تیرے سے تیرے کیا مطلب ہے کھیتی کر رہا ہے ایک دیسی کٹا رکھا ہو تو کیا کرے گا وہ رات کو گھر لوٹ لیں گے تم تو آتے نہیں نی تھانے سے پیٹرول لنگ کے لئے تم مطلب میں بتا رہا ہوں ڈی کا قصہ کلاس کے پاس کٹا تھا آہا 303 ارے بھائی وہ ریت مافیا وہاں یہ رائستان کا جو تھا بندہ ریت مافیا وہاں پہ اتنا جور پکڑ چکا تھا رات کو کسان سو نہیں سکتا گاؤں کے بیچ دھڑا دھڑ ٹرکٹر جا رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ وہ پتہ چلا کہ کوئی نیتا بیتا ہوگا وہاں اس کے ٹرکٹر ہیں سارے گاؤں کی روڈ خراب نیند خراب گاؤں کے بیچ میں جو روڈ جا رہے ہیں بھائی گاؤں کے میں نہیں جاتے بیچ میں اٹھنے ٹرکٹر ہیں اب میں کان کھول کو سنلو بیٹا کھوپڑی اڑا دوں گاؤں کے بیچ میں سے رات کو سام کو چھے بجے کے بعد اگر بیٹا ریت کے ٹرکٹر نکلے تو یاد رکھ لے نا بیٹا میں چانن میں گاڑ دوں گا اب سمجھ گئے میرا گھر کہا پہ ہے ڈڑپا ڈڑپا کا نام سن چانن کا نام سن نہیں باتا تو یہ دیکھ لے چا سے چانن ہوتا میں چانن ہوں میں ندی ہوں بھائی میں رابی ہوں کون ہو تم لوگ بھائی صاحب ریمڈی کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا رات کو دھاڑ دھاڑ بیت کے ٹریکٹر ہی ٹریکٹر جا رہے دھاڑ دھاڑ ٹریکٹر ہی ٹریکٹر جا رہے کلاس کو دکت ہو رہی تھی ماما لگے گا میرا کلاس کو دکت تھی وہ گرام سوا اس میں آگیا گرام سوا میں تھا آپ کبھی جا بیار اس کی کہتے ہیں الیکشن کمیٹی کی وہ نکال کے دیکھنا گرام سوا کے اس میں کلاس مندل لکھا ہوگا پروجیکٹ بنانے کے لئے کہہ رہے ہو پروجیکٹ نہیں بننے دی رو کرے گا کیا انہوں نے اتنا انہوں نے گند مچایا وہاں پہ چانن کی ریت دن میں نکالے مار گا بہت بیٹا اتیس نام ہے میرا اگر میرے پاس سنائے پار ہوتی نا خوبڑی اڑا دیتا تم لوگ میرے سے کسی نے کہہ دیا کہ رات دن میں چانن سے کھنن ہوتا ہے ریت مافی آئے ریت نکالتے ہیں میں اپنی بائیک لے گیا میں خڑی میں کھڑا کر دیکھ رہا تھا کون کون نہیں یہ تو یہ کہ رہے کہ چھوڑ دماغ لگا رہا بچے گھل گلی میں پتہ کیا سپر وائس دے رہے ہماس سے ہیں نئے آئے ہیں کئی کرائی دار ہیں یہ سیکنڈ وائس سنی بچوں کی ابھی جو چلاتے بجا رہے ہماس سے ہیں یہ پتہ نہیں کہا سے آگا ہماس والے آب یہ پریش گاؤں میں یار ایک کسان ہے گاؤں کا آدمی رات کو گھڑ 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 تیس تیس چالیس 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 ٹریکٹر ریت 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 کر 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 کے جا رات کو جا رہا دن میں کر لے اور اتنے بڑے بڑے ڈالے بھر رہے کوئی اور طریقہ سوچنا ہمیں نہیں بتا تو کیا سوچے گا ہمیں نہیں پتا بھائیسا بھاگل پر رجون رجون جگہ پڑتی رجون پونسیا تک میں بھاگل بہت مجھے بہت مجھے آتا ابھی میں ڈس ہزار ایکٹر میں نے بولی تھی جمین میں خرید نیکل تو بیار گورنمنٹ نے لگ دی کر جو میکسیم وہ لکھ دیں گے منڈل میں ٹھیک ہے تو وہ کیا سوڑا نیتی اس کو ہمار نے کر دیا تھا ہاں کر دیا سائن کر دیا تھے وہ فارم لینڈ ہے میں کون سے اٹھالے جا رہا ہوں کرو کھیتی کس نے روک ہے آپ کو ہے کوئی وجہ بات ختم ہے ریت مافیا رائستان سے اتنا دکھ ہی کر رکھا انہوں ندی میں سے بالو نکال لیں کے لئے نکال لیں کوئی دوسری جگہ دیکھ لی گاؤں کے بیچ میں سے کیوں پریشان کر رہا سب کوئی نیند خراب کر رکھی ہے کٹ تا تو کیا بات کر رہا تو پھ نہیں تو تو پھ باندھ کر بڑھ یہ ایسے کمرشلائیزیشن دکھا رہے ہیں کس بات کمرشلائیزیشن ہے ہن وہ میں جانتا ہوں بھاگل پر میں گنگا ندی کے اندر ریت میں گولڈ ہے جانتا ہے کوئی یہ میں بتا رہا ہوں تو میں ہوں وہ آدمی ایسے بنا میں پیسے والا ایسے بنا میں پیسے والا یہ میری چھوڑ نا سپر والس کہا سے آئی پیسے کی میں نے اس دن گنگا ندی میں جب اس کے ساتھ گیا تھا مکتار جو تھا میرے بیٹے کو ٹرینر جو تھا فول کانٹیک بوس شکا ہم لوگ گذ پار میں بیٹ گ ریت دیکھ رہا تھا بھائی صاحب ریت میں اتنا گولڈ ہے گنگا ندی میں گولڈ کے کن اتنے ہے اب سمجھا گنگا کیوں میں اتنی مہنگی نے دی ہے اب سمجھے میرا پیسہ کون سا ہے گنگا بس تم ریت نکال دکھا دو گولی مار دیں گے اب سمجھے میرے پاس پیسہ کہا سے آیا بیٹا پیٹنٹ ہے میرا پیٹنٹ ہے پیٹنٹ سپر وائس میں ایسے تین سو کروڑ پہ نہیں بیجے گئے تھے وہ میں ہوں وہ آدمی اس دن بیچ گنگا میں بیٹ گئے جو ہے سپر وائس میری چل رہی تھی اس دن میں سیکیورٹی آن کرا آلی تھی پولیس لگ گئی تھی چار طرف سی آرپی وائل اس لئے بھلائے گئے بھا گنگا سیل کرا دی گئی تھی ریت نہیں نکال سکتا گنگا میں سے کوئی بیچ میں سے بیٹا گولی مار دیں گے اب سمجھے میں کون ہوں میں ہی تیس ہوں گنگا کی ریت میں گولڈ ڈسکور کرنے والا آدمیوں میں اب سمجھے بھاگل پور میں پیسہ کیسے کمائے کون نہرورہ ہے کون رینورہ ہے کون عجیز سرما سمجھ گئے یہ ہے میری سیکیورٹی وہ تو آج میرے کو بولا تو بتا دیا میں نے یہ بتاتا بھی نہیں یہ پیسہ میرے پاس گولڈ نکال لے گنگا ندی کی ریت میں گولڈ ہے بھائی صاحب کوئی نہیں جانتا تھا اس بات کو اور بھی کئی میٹلز ہیں وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا میں اس کو دکھا ٹریننگ کے اوز میں اس دکھا میں گئے دیکھ رہے کیا ہے اس نے اسی مجھا اگر اس میں گولڈ کا اچھا بڑا کند تھا اور اتنی ماترہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس نے میرے ہاتھ پہ کہتا اس ہاتھ مار دیا بہت ماترہ اس دن اس پی جی گن ورٹ ہو گیا تھا اب سمجھے میرے پاس پیسہ کھا سے آیا کون نتیز کمار کون نتیز کمار نہیں بیٹا کسی نے فائنس نہیں کیا میں نے ڈھونڈا تھا گولڈ گنگا ندی میں جی ہاں وہ میں وہ آدمی ہوں اب سوچ لے گنگا میں کتنی ریت اور کتنا گولڈ ہے ہاتھ نہیں لگانے دیتے بیٹا ہم گنگا میں سے ریت نہیں نکالنے دیتے کسی کو بھائی جس نے ریت میں سے کانچ نکالا وہ اس کا بیسہ ہوگا پور ریت میں ہاں جی گنگا نے دی کہ ریت میں سے گولڈ نکالنے والا میں ہوں وہ آدمی میڈاس بولتے میرے کو اس دن سے گولڈ آن پھر کھا کھا میرے سپنگا لے رہا یار مو دی سو بار بول دیا کسانوں سے چیڑ چاڑ مت کر ہٹا سارے پرچے پرچے ان کے کوئی کانون نہیں کوئی ٹیکس نہیں سیل ٹیکس نہیں لگے گا منڈ میں سمان بیچ آرام سے ادھر ادھر مط پھیک دی نا کئی کسان ہوتے ریٹ نہیں ملا بھائی ریٹ نہیں ملا تو مال چھوڑ جا نام لگ جائے میرا ڈہری پہ چنت چھوڑ دا نقصان نہیں ہونے دوں گا ریٹ بھر دیا بھائی اتنا تو ملنا چاہیے بات کھتا ہم اتیاس لگ دی ہو بس وہا پہ سمجھ گیا امریکہ نہیں گیا بھائی میں پیسہ کمانے بھاگل پور سمجھ میں آگئی اب بتاؤ اس لیے بھائی صاحب تم کوئی ہو تم بھاگل پور میں کوئی کتنی بڑے بدم آس ہو تم ریت اٹھاتے نا مکان بناتے بیٹا میں نے ریت چھان کے گولڈ نکال لیا اس میں سے گولڈ اور اتنی heavy ماترہ میں ہے نا گولڈ سوچ بھی نہیں سکتے world میں سب سے زیادہ پوری گنگا ندھی میں سے کہیں سے بھی ریت نہیں نکال لگے گولی مار دیتے بیٹا بڑا silently کام کیا میری ٹیم نے سانج میں آ گئی گنگوتری سے لے کے لکھا دیکھا تھا میڈم پریتی جی گنگوتری کھا لکھا تھا نہیں سانج میں گنگوتری سے لے گنگا ساگر تک گنگا ہم نے سیل کر رکھی ہے ہاتھ نہیں لگانے دیں گے بیٹا اب سمجھ گے میں کون ہوں کسمت آرام سے میری ٹیم نے کہ بیس تیس ہم جانے دے بھئی ڈون لیا سب پی ٹنڈ کرا لیا رکھ لیا نکال تے رو گول کتنا پیس چاہیے ایسے آیا ورلڈ بینک unlimited account تب بولا مجھے کی ایجنسی لگ دے اچھا جی کون عجید سرما یہ کہہ رہے یہ بھاگل پور سے آیا اتنا پیسے والا آدمی کیسے بن گیا ایسے بنا بھائی وہ تو ایس پی جی وائس آئے میں چل بتا دیتا ہوں ایسے بنا پریتی جی امریکہ کے دوست چوبیس سو لاکھ ہرب ڈالر کے پیسے سے نہیں بنا میں ایسے سپر وائس میں تین سو کروڑ پہ بھیج دیں گے اور بتا دس جار کروڑ کوئی پرواہ نہیں ہے گنگا ندی کی ریت میں گولڈ ڈوننے والا آدمی میں ہوں بھائی صاحب اور اس کے بعد اور جتنی بھی چیزیں ملی وہ سب میرا پیٹنٹ ہے میرے نام سے ڈی آر ڈی 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 پیچانہ نہیں یہ بات نہیں بتا ہوگی آپ کو پیسہ کتنا پیسہ گولڈ مائن سے گولڈ نہیں نکلتا جتنا وہ میں اس دن بیٹھا وانا وہ دھوپ تھی میں نے کیا کر ریت میں ہاتھ ڈال کے میں دھیان سے دیکھ رہا چسمہ تو لگائی رکھا تھا پتہ کیا اتنا گولڈ چمک رہا تھا اس میں میرے مجاک تو نہیں میں دو تین پار جنا ادھا ادھا بیٹھ کے ریت دیکھی اچھا جی اب میں کہ لو بھائی پوچ رہے یہ تین سو خروڑ پہ کہا سے بجوار رہا 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 تیرے پیسہ کہا سا بھائی ڈی آ ڈی والے بیج رہے تھے ڈی ریسرز ڈی وی ڈی ڈی تم ہار گئے نا میں کیا کروں اس میں تم ہارے نا تم ورلڈ بینک بھاغ بھائی سسٹم جاؤ امریکا جاؤ ڈانل ٹرم جاؤ ایٹل جاؤ لکشمی مطل کے پاس جاؤ ایسے بنا بھائی سا میں ریچس man of the universe جاؤ مرج ٹرائی کر دیکھ لو میں اس گولڈ کو بچانے کے لئے گنگا میں جو ہے مگر مچ بجوا دی مگر بیز دے پانچ ہی جار مچ مگر مچ اور بیز دے یہ ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو اسپیچلی آئے 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 کھبر آئے ایسے ایسے بیوکو پر پاگل لوگ نہیں دیکھے میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی چل دی نہیں بولتا جب بول رہے ہیں مدر سمیں چل بتائی دیتا ہوں وہ کہہ رہا آلو لو گو بھی لو پیاج لو چلا چلا لینے جائیں گے کہے گا پیسے دو بولا پیسے دو آلو لو گو بھی لو پیاج لو میں اپنا آگے بیٹھ کے انہوں نے کہا باقی کام آپ کر دیں گے نہیں نکالنے کی بھی کیا جو رہا تو ریزرو کرا لیا ریشو چیک کر لیا انہوں نے ریزرو ہے جی مانو یا نہ مانو میں سلو فتیش مینڈل ٹوٹر ہنڈل ایٹ دی ریٹ ہتیش ریف وان